کہ آدمی اس بات کے اتمام کرے کہ تکبیر اولہ پہلی تکبیر میں وہ امام کے ساتھ شامل ہو اس کے اتمام کرو یہ عمال اختیاری ہیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں اس میں کوئی زبردستی کرنے والا یعنی اس میں کوئی روکنے والا انسان کو موجود نہیں اپنے اختیار سے اگر آدمی اتمام کر لے کہ آذان سننے کے بعد میں جلد از جلد مسجد میں پہنچوں گا اور تکبیر اولہ میں شریک ہوں گا تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے حال تمہارے اختیار میں نہیں مزہ آنا تمہارے اختیار میں نہیں کیفیات تاری ہونا تمہارے اختیار میں نہیں تم اس کے مکلف بھی نہیں لیکن اس کے تم مکلف ہو اس کو صحیح طریقہ شہر جاندے پھر آگے اور آگے جو خشو ہوتا ہے یعنی قلب کا نماز کی طرف متوجہ ہونا اس کی پہلی سیڑھی تو یہ ہے جو میں نے عرض کی اور بھائی اس کے لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نماز کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے ایک ایک جن پر ٹھیک ٹھیک عمل کرے اور اس کے لئے جو علماء ہیں ان کو تو چاہیئے وہ ساری فیقہ پڑھتے ہیں اس ہی کام کے لئے ہیں وہ پڑھو اور اس کو مستحضر کرو یاد کرو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو جو علماء نہیں ہیں تو حضرت نے ہمارے حضرت والا نے بحشت زوزیور عورتوں کے لئے اور مردوں کے لئے بحشت گوھر یہ لکھا ہوا ہے کم از کم اس کے مسائل کو اگر تم لوگ ٹھیک طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق نماز شروع کر دو تو انشاءاللہ یعنی آدھی سے زیادہ منزل تم نے تیہ کر لی اسی لئے حضرت والا حکیم حضرت حکیم العمد قدس اللہ تعالیٰ ترہو کہ ہاں یہ شرط تھی جب کسی کو بیعت فرماتے تھے یا کوئی اصلاحی تعلق کے لئے حاضر ہوتا تھا تو سب سے چند چیزوں کا فوری طور سے اہد لیا جاتا تھا ایک یہ کہ قرآن شریف صحیح کرو یعنی قرآن شریف جو پڑھتے ہو وہ صحیح تجوید کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کا اعتمام کرو اگر نہیں آتا تو کسی سے اس کو سیکھو یہ پہلا قدم بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلا قدم یہ تھا کسی قاری صاحب کے پاس جا کر اپنے مخارج کو اور قرآن شریف پڑھنے کے طریقے کو درست کرو اس میں بھی بڑی زبدسک ہوتا ہی ہے نماز کو پڑھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہ حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں قرآن کریم کے اور سور فاتحہ کے یہ نہیں ہو رہے ہیں تو حضرت جب بھی کوئی آتا تھا پہلا قدم یہ تھا کہ مخارج اور سباد اپنے درست کرو کسی قرآن شریف کی تلاوت طریقہ سیکھو اور یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے انتیس حرف ہیں قرآن کریم میں کل انتیس حرف ہیں اور ان میں سے بعض حروف تو ایسے ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے لیے کسی خاص مشقت کی ضرورت نہیں کوئی آدمی کو خود بخود دلاؤ جاتے ہیں کچھ حروف ہیں ایسے جن کے جن کی مشک کرنے پڑتی ہے تو اگر روزانہ ایک حرف کی صحیح مشک کر لو تو انتیس دن میں پورا قرآن صحیح ہو جائے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پہلا کام اور دوسرا کام یہ کہ مرد بحشتی گوھر کا اور عورتیں بحشتی زیور کا مطالعہ کریں پورا کا پورا کوئی حصہ اس کا رہے نہیں تاکہ مسائل صحیح معلوم ہو جائیں چنانکہ ان زمانے میں جو خواتین بحشتی زیور پڑھی ہوتی تھی اور اب بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو بحشتی زیور ان کو یاد ہوتا ہے ان کو بحشتی زیور کے مسائل یاد ہوتے ہیں اچھا خاصے مفتیوں کو چکرا دیتی ہیں وہ عورتیں مفتیوں کو وہ مسئلے یاد نہیں ہوتے جو بحشتی زیور کے پڑھنے والی خواتین کو بحشتی زیور کے ذریعے یاد ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کا عمل بھی ہوتا ہے تو بھائی اگر دین کی طرف بڑھنا ہے اپنی اصلاح کرنی ہے تو کوئی قدم تو بڑھانا پڑے گا محض عارضوں سے نہیں ہوا کرتا محض تمناوں سے کوئی بات نہیں ہوتی عارضوں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں کہ عارضوں سے تمنا لیے بیٹھا ہے آدمی کہ میں درست ہو جاؤں عمل تو کوئی کرنا ہوگا تو اس کے لیے اپنی نماز سے اگر شروع کر رہے ہو تو نماز کے مسائل کو بشتی زیور کی مدد سے بشتی گوھر کی مدد سے دیکھو کہ کس کس جگہ میری نماز میں کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کوش کرو اور میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو شخص بھی جائزہ لے گا اس کو یقیناً کہیں نہ کہیں اپنی کوتاہی ضرور معلوم ہو جائے اب کیونکہ غفلت کی عالم میں گزر رہے ہیں تو غفلت کی عالم میں گزرنے کی وجہ سے غلطیوں پر تنبو ہی نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہ ہاں ہم نے غلطی کر دی لیکن جب ایک مرتبہ جائزہ لے اپنے بیٹھ ہو گئے اپنی اصلاح کے غرض سے جائزہ لو گئے تو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ میں فلن جگہ کوتاہی تھی تو اس کو درست کرو سب سے پہلا قدم یہ ہے تو جب یہ مطلب حاصل ہو جائے اللہ سبارک و تعالی آپ نے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے کہ سنت کے مطابق ہماری نماز کے افعال آداب سنت کے مطابق آداء ہو جائے تو پھر دوسرا قدم یہ ہے کہ دل نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرو کیا معنی کہ جب اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نہیں ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں اور ہاتھ اس طرح اٹھائے جاتے ہیں تو یہ در حقیقت عملا یہ ایک اعلان ہے یا ایک قرار ہے یا ایک اہد ہے کہ میں نماز کے سوا ساری چیزوں سے دست بردار ہو گیا نماز کے سوا ساری چیزوں سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے اب میں صرف نماز کہوں اور نماز میری ہے اور نماز کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان سے میں دست برداری اختیار کر رہا ہوں جب تک کہ سلام نہ پھیڑ لوں یہ دست برداری ہے تو ذرا تصور کرو ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کیا کر ہاتھ اٹھایا تو تصور کرو کہ نماز کے سوا ہر چیز سے میں دست بردار ہو رہا ہوں تو اب دھیان لگاؤ نماز کے افعال کی طرف اور نماز کے افعال کی طرف دھیان لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لفظ زبان سے نکلے دھیان اس کی طرف لگاؤ سبحانکاللہ احمد کا سے شروع کیا تو پتہ ہو کہ میں سبحانکاللہ احمد کا پڑھ رہا ہوں اور اس کی طرف توجہ کو اس کی طرف مرکوز کرو سورہ فاتحہ شروع کی تو دھیان ہو کہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہا تو الحمدللہ رب العالمین کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں اور پہلے بھی شہد کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کیا اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں کہ مجھ پر میرے بندے نے میری سنہ کی ہے اور پھر جب مالکی یومدین کہتا ہے تو باری تعالی فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے تو ہر آیت کا جواب مل رہا ہے اللہ تعالی کی طرف اور ہم ہیں کہ غفلت کی عالم میں پڑھ سے چلے گئے اس لئے بزرگوں نے کہا کہ ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقف کرو کہ جس خالق اور مالک کے میں عبادت کر رہا ہوں وہ جواب میں یہ بات اشارت فرمارے تو اس سے خوشو حاصل ہونے میں مدد ملے گی اور جب نماز میں کھڑے ہو تو تصور کرو کہ اگر میں کسی سربراہ حکومت کے دربار میں جاتا تو کس طرح جاتا کیسی احتیاط کے ساتھ جاتا کیسا بندھن کر جاتا اور کس طرح میں جا کر کھڑا ہوتا وہ تو احکم الحاکمین ہے ملک الملوک ہے جس کی بارگاہ میں آذر ہو رہا ہوں تو اس لیے یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے کلمات جو زبان سے نکال رہے ہو اس کی طرف دیان کرو اور اگر جماعت سے پڑھ رہو امام پڑھ رہا ہے تو امام کی تلاوت کی طرف دیان کرو وہ الفاظ کی طرف دیان کرو یہ ہے جب یہ کام کر لیا تو خشور حاصل ہو گیا انشاءاللہ اور اس میں پھر حضرت نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ تسلیق بھی سامان عطا فرمایا کہ اپنی طرف سے کوشش کرو دھیان ان الفاظ کی طرف لگانے کی لگانے کی کوشش فرل ہے موسیقی